موسیقی جو لوگ سوچتے تھے کہ ہٹ نہیں سکتے ستہ سے ابھی گھوسی کا پرنام آیا تھا پچاس ہزار بورٹ سے جنتہ نے لگ بگ ہرا دیا بی جے پی کے سامنے سنکٹ یہ ہے کہ بنیادی سوالوں پہ نہیں لڑ سکتی وہ بروشگاری مہنگائی کسان کی آئے دوگنی ہمیں کوئی بتا دیں یہاں سب کسان بیٹھیں کیا کسان کی آئے دوگنی ہو گئی یہاں بنکر ہیں کیا بنکروں کو بجلی کی سبسہ سے سمادھان دے دیا سرکار نے کیا ان کے لیے وزار بنا دیا کوئی نیا اور پھر یہ سرکار روشگار کی بات کر رہی ہے نوکری کی بات نہیں کر رہی ہے اگر نوکری کی بات کریں گے تو انہیں آرکشن دینا پڑے گا سمیدان کے تحت انہیں حق اور سمبان دینا پڑے گا آپ نوکری نہیں دینا چاہتے ہیں آپ روشگار دینا چاہتے ہیں اور کیا روشگار وہ سمبان کا روشگار نہیں ہے اچھی خاصی ڈگری حاصل کرنے والے لوگ ڈیلیوری بائی بن رہے بتاؤں سوال اس بات کا ہے کہ جس گڑھنگر میں آپ ہیں اس کی صحیحوں کی در دیکھیں کر ڈکلتے جا رہے ہیں بی جے پی کتنی بڑی بھی سینہ بنا لے ہارے گی وہی جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ اپنی جوان سے آپ کہہ رہے ہو جو سوال آپ ہم سے پوچھ رہے تھے وہی جواب آپ دے رہے ہو بنا لو کتنی بڑی سینہ بناوگے لیکن جنتا جنتا انہیں ان کا انتظار کر رہی ہے اور ایک بار دو بار سرکار بنا لی اوہ زنتا کتنا دیکھے گی اگر تیسری بار کے لئے تار ٹھوک رہے ہیں اگر چار سو پار کی بات کرنے تو چار سو ہار بھی ہو سکتی ہے اور پھر کیا کہا کہ تین سو ستر ہماری تیس بپکشی بارٹنگ ہے تو یہ جتنے بھی گڑھنگن کے لوگ جانے ہیں تو اس کا مطلب تیس سیٹوں میں سیمت کر دی جائیں گے ارتیس دل تیس سیٹوں میں سوچئے کس کو کتنی ملیں گی سینہ پتی کو کون ہرائے گا سینہ پتی کو کون ہرائے گا سینہ پتی کو ہرائے گی سماجبادی پارٹی اور گڑھنگن کی ٹیم بغل میں جو ہے وہ سینہ پتی ہے کیوں نہیں ہو سکتے سینہ پتی اسی لئے تو ہمارے بغل میں ہیں اور دیکھیں جو گڑھنگن ہے آپ سب سمجھدار ہیں آپ کو کچھ نہیں بتانا مجھے سماجبادی پارٹی کا یہ ماننا ہے اور جس سرکار نے ایک آج چالیس لاکھ کروڑ کا ایم اوئی ہوئا ہے آپ بتائیے زمین پہ کیا پہنچا ہے چالیس لاکھ کروڑ کے ایم اوئی ہوئے لیکن پردان منتری جی جب تمیل لانڈو میں جاتے ہیں تو تمیل لانڈو کی سرکار کو بتائی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ڈریویڈین وی آف گورننس جو ہے اس کی وجہ سے میک ان انڈیا اگر کہیں سکسس پر ہوئا ہے تو تمیل لانڈو میں ہوئا ہے اوٹ اپ دیس میں کیوں نہیں آپ دونوں سپیچز سن لیجئے بجٹ سپیچ اور گورننرز کی سپیچ میں دونوں میں کہا ہے کہ سپر کنڈکٹر میں بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے ارے بھائی جو مکھی منتی ایک بجلی کا کار کھانا نہیں لگائے وہ سپر کنڈکٹر کی بات کر رہے ہیں سیمی کنڈکٹر کی بات کر رہے ہیں اگر سیمی کنڈکٹر میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کہیں آ رہا ہے تو گجرات میں آ رہا ہے یو پی سرکار بنا رہا ہے بی جے پی کی یو پی کے سانسا جیتنے کے بعد دلی میں سرکار بن رہی ہے اور بنارس کے لوگ تو یہ سو بھاگی بھی سمجھیں کہ ان کے پردھان منتری ہیں تو یہ پردھان منتری کیوں نہیں یہاں پر انویسٹمنٹ لا رہے ہیں اگر سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ سیمی کنڈکٹر تو سیمی کنڈکٹر گجرات کیوں جا رہا ہے اس پردیس میں جانا چیئے سبسکرائب آر چینل فور لیٹیس نیوز آن اپ ڈیٹس اور لیٹیس نوٹیفیکیشنز